گاڑی اڈوانس ہو سکتی ہے یا لیٹیر ہو سکتی ہے بلکل درمیان میں برابر ہونا چاہیے یہ پیپ بلکل آسانی سے لگنے چاہیے یہ تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو سسکراب کر دیں مطلب ہے جس نے بھی کھولا اپنا نشان لگا دیا ٹھیک ہے پر کی طرف آ جانا ہے جب بلکل فل نیچے کی طرف چلا جانا ہے اس کی حالت ہوئی پڑی تھی ختم ہوگی تھی ٹھیک ہے اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے ہینو ایچو سیونڈی ٹھیک ہے تو اس کا ہم پمپ کھولنے لگے ہیں تو آپ کو اس کے پمپ کے ٹیمنگ کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ساتھ میں دکھائیں گے اس کا ٹیمنگ کیسے سیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا ایک یہ فارڈ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ہم کھول رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ پانی والی پلیٹ ہے سیٹ پلیٹ ٹھیک ہے یہ لیک ہو گئی ہے تو اس کو ہم بدلی کریں گے چینج کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے تو ہم نے اس کا پمپ کھولنا ہے پمپ کھول کے آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ اس کا جو ہم پلیٹ لگا رہے ہیں پلیٹ اس کی کون سی لگائیں گے سیٹ پلیٹ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو ساتھ میں دکھائیں گے تو ابھی ہم اس کو کھولیں گے کھول کے پھر ہم جب فٹنگ کریں گے ٹیمنگ ملائیں گے اس کا تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے مکینک بھائی پمپ کھولتے ہیں تو اس ٹیم پر اس کو نشان لگا لیتے ہیں پمپ گھٹکے کو اور ویڈ کو ٹھیک ہے نشان لگا کے اس کو کھول لیتے ہیں تو ایک مثال کی بات ہے آپ نے کھولنا ہے آپ نے فٹ کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا نشان لگا کے اس کو کھول لیا ٹھیک ہے تو بعض وقت یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کھولتے ہیں دوسرا آدمی فٹ کرتا ہے جا پھر دوسرا کسی اور نے کھولا ہوا ہے تو آپ فٹ کرتے ہیں تب آپ کو پرابرم بن سکتی ہے ٹیمنگ کی ٹھیک ہے تب آپ کو تھوڑی سی پرابرم بن سکتی ہے اگر آپ کو اس کے معاملے میں تجربہ نہیں ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے ٹیمنگ کے معاملے میں ٹھیک ہے کافی ایسے بھی مکیننگ ہیں جن کو ٹیمنگ کے بارے میں پتہ ہوگا ٹھیک ہے ٹیمنگ کے بارے میں وہ جانتے ہوں گے ٹھیک ہے تو کافی ایسے بھی ہیں جو ابھی سیکھ رہے ہیں ان کے لیے کافی پرابرم ہوتی ہے ٹیمنگ کی تو ہم جو ہے اس کا بھی ٹیمنگ آپ کو دکھائیں گے اس کا ریجنال ٹیمنگ کیسے سیٹ کیا جاتا ہے تو ابھی کھولیں گے جب فٹنگ کریں گے آپ کو دکھائیں گے یہ جی ماشاءاللہ ہم نے پہلے تو یہ پلیٹ جو ہے نا آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی حالت ہوئی پڑی تھی ختم ہوگی تھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دکھانے کا یہ مقصد تو نہیں ہے فیلال تو آپ کو ٹیمنگ کے بارے میں بتائیں گے تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو ساتھ میں بتاتا چلوں کیونکہ اس کی جگہ سے نا تو میں نے نیون نہیں منگائی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ بنوا کے ہم نے لگائی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی زبردست ہے ٹھیک ہے اس سے جو سپیر پارٹ والی ہے نا اس سے تو یہ بہت ہی زبردست ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اس کی مٹائی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے اس سے بہتر ہے ٹھیک ہے اگر آپ سپیر پارٹ والی لگاتے ہیں نا اس سے یہ بہتر ہے جین ون لگا دیں جو جین ون ہوتی ہے نا جاپان کی وہ تو سب سے بیسٹ ہے پہلے تو وہ ہی لگانی چاہیے جو جین ون ہے جو جاپان کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سپیر پارٹ سے دیسی لیتے ہیں اس سے پھر یہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب ہے جلدی خراب نہیں ہوتی ٹھیک تو یہی میں نے دکھانا تھا ابھی جو ہے ہم پمپ کو فٹنگ کریں گے پہلے تو اس کو ہم نے ادھر لگا دینا ہے اور اس کو لگا کے ہی صرف جلدے تو اپ جیٹے پمپ کی طرف سے اس کا ٹیمنگ دکھائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ضروری یہ ہی تھا کہ یہ ہم پمپ فٹ کرنے لگے انہوں نے باقی آیاں باقی ہم نے اس میں مکمل کردیا ہے پلئٹ لگا دیا ہے تو ابھی ہم پمپ لگانے لگے نا ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے ہم آپ کو ٹیمنگ کے بارے میں بتائیں گے اس کا ٹیمنگ کیسے سیدھا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پہلا نمبر آپ نے دیکھنا ہے اس طرف سے یہ دیکھیں یہ جو پلیٹ لگی ہوئی ہے یہ پمپ پلیٹ ہے اسے پمپ پلیٹ کہتے ہیں اور اسے پمپ گھٹکا کہا جاتا ہے زیادہ تر اسے پمپ گھٹکا کہتے ہیں اریجنل نام تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے اس کا کیا نام ہے اریجنل تو اسے پمپ گھٹکا کہا جاتا ہے تو یہ جو بل لگا ہوا ہے یہ جو الکی بل لگا ہوا ہے یہ اوپر والی سیڈ پر جہاں پر الکی لگتی ہے فریم والی سیکھے پر دینا بدš جانبties یہ جو جانس ہے جہاں پہ علکی لگتی ہے تو اس کو آپ نے اوپر والی سیڈ اس کو اوپر کر دیا ہے اور اس کا جو اعداد ویٹ کا نچوانہ آپ دیکھنا ہے وہ بھی دیکھانا ہے اس میں آپ کو دکھاتا چڑھوں ، ویٹ کرنیشان اس کو ہم گھومائیں گے 도ائیں گے یہ دیکھیں یہ کافی لوگوں نے جیسے مطلب ہے جس نے بھی کھولا اپنا نشان لگا دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جیسے لگا ہوا ہے یہ لگی ہویا نشان تو ہم نے تو اپنا ریجنل نشان دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ آگیا ریجنل نشان یہ دیکھیں یہ آگیا ٹھیک ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے اوپر کی طرف ایسے یہ ضرور نہیں ہے ادھر سیدھا کرنا ہے جب ادھر آپ سامنے لے کے آئیں گے جیسے آپ اس بلڈ کو سامنے لے کے آئیں گے اور اکا نے اس کو سامنے لے کے آنا ہے تو جیسے آپ اس کو سامنے لے کے آئیں گے اور یہ دو بلڈ لگتے ہیں جا پھر اوپر کی طرف آ جانا ہے جا پھر بلکل فل نیچے کی طرف چلا جانا ہے تو یہ گراری تو نہیں ہے جو تھوڑا بہت حرک پڑ جائے گا یا پھر اوپر رہنا ہے یا پھر اوپر نیچے رہنا ہے باقی اگر اگر آڈوانس لٹیئر ہوگا تو وہ ایک الگ بات ہے ٹیمنگ اس کا بلکل یہاں پر سیدھا ہو جائے گا اڈوانس لیٹیئر یہاں سے ہوتا ہے اس بلڈ سے میری ویڈیو اڈوانس لیٹیئر کی بنی ہوئی ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا اڈوانس لیٹیئر کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے ہم اس کو ایسے ہی اوپر کر کے تو ہم اس کے بلڈ لگا دیں گے ٹھیک ہے تو اس کا سمجھ لو ٹیمنگ سیدھا ہو گیا ہے تو میں پمپ کو فٹ کرتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے دکھاتا ہوں آپ کو جو بھی اس کا ٹیمنگ سیدھا ہو گیا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو مطلب ہے یہ نشان نہ بھی ہو کسی بھی بعض وقت ہوتا ہے بہت زیادہ نشان لگے ہوتے ہیں تو اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا نشان سیدھا کرنا چاہیے تو آپ اس کی یہاں پہ پلیٹ کھول کے تو یہاں پہ پلنجر کو ایک نمبر پلنجر جیسے ہی فیر مارنے کی پوزیشن میں ہوگا اسی ٹیم پہ آپ نے اس کا ٹیمنگ سیدھا کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی وہ ایک نمبر پلنجر جیسے ہی اوپر آئے گا تو اسی ٹیم پہ اس کا ٹیمنگ سیدھا ہو سکتا ہے آپ اس کا بلڈ یہ سامنے والا پلنجر کی طرف دیکھیں یہ بلڈ اوپر کر کے تب بھی لگا سکتے ہیں ایک نمبر جیسے ہم نے اس کو سیدھا کیا اور ایک نمبر پلنجر بھی اوپر ہوگا اب ہم اس کو لگاتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں جیسے کہ ہم نے اس کا پمپ لگا دیا اور بلڈ وغیرہ اس کے سارے لگا دی ہیں چار بلڈ ہوتے ہیں پمپ کے پمپ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا پہلے میں آپ کو ٹیمنگ کے بارے میں بتاتا چلوں یہ دیکھیں یہ نشان اس کا اوپر آگیا اور یہاں سے جو ال کی بلڈ ہے تو یہ بھی دیکھ сکتے ہیں آپ یہ بھی اوپر ہے اٹھیک ہے لیککی بلڈ بھی بلڈ اوپر ہے تو یہ نشان اوپر کی طرف سے آگیا جس سیڈ پہ یہ لڈ ہو مطلب ہے جہاں پہ لڈ کی لگتی ہو اٹھیک ہے جہاں پہ لڈ کی لگتی ہو اسی سیڈ پہ آپ نے اس کو نشان کو کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ نشان آگیا اتھیک ہے تو اس سیڈ پہ یہ کلیئر ہو گیا اور اس سیڈ پہ جب آپ یہ بلڈ کریں گے چار ان کو برابر بلکل کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بلکل برابر ہونے چاہیے نہ یہ پمپ پرلی سیڈ پہ ہو نہ اس سیڈ پہ ہو اپنی طرف بلکل درمیان میں برابر ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھنا چاہیے اس کو ٹھیک ہے تو دونوں طرف سے برابر ہونا چاہیے اور جب اس کے یہ پیپ لگائیں گے جب بھی آپ پمپ لگائیں گے اس ٹیم پہ یہ پیپ بلکل آسانی سے لگنے چاہیے زبردستی نہ لگے اگر جین من پہ ہو اس میں کوئی بینڈ وغیرہ نہ ہو پیپوں میں یہ بھی آسانی سے لگنے چاہیے اگر اس کے اپنے جین من پہ ہو تو یہ پمپ بلکل کلیر ہو گیا اگر اس کو آپ درمیان میں نہیں رکھیں گے پمپ کو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی آڈوانس ہو سکتی ہے یا لیٹیر ہو سکتی ہے اگر آپ درمیان میں اس کو نہیں رکھیں گے اس کو درمیان میں رکھنا ضروری ہوتا ہے پمپ کو تو یہی بتانا تھا آپ کو اور کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو سسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں ابھی کے لئے اوکی اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں